بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات کریں گے آج محبت کے کیسے وظیفہ کے حوالہ سے کہ جس کے کرنے سے آپ اپنی محبت میں سو فیصد کامیاب ہو جائیں گے اور جس قسم کی بھی رکاوٹیں ہوں گی اس کے اندر وہ ساری رکاوٹیں خاتم ہو جائیں گی اور اللہ رب زلجلال کے فضل سے اور اس کی برکت سے اور اس کے کرم سے جس طریقے کے ساتھ آپ اپنی محبت کو جائز مناسب انداز میں جو ہے وہ آسل کرنا چاہتے ہیں اللہ رب زلجلال کے کرم سے اس کے دل میں محبت بھی آ جائے گی آپ کے محبوب کے دل کے اندر اور وہ آپ کو آپ کے محبت جو ہے وہ بھی جائز مناسب انداز کے اندر جو ہے وہ آپ کو آسل جو ہے وہ ہو سکتی ہے اس وظیفہ کی برکت سے یہ انتہائی مجرب ترین اور انتہائی آسان ترین ہے اور اس کا طریقہ کار بھی بہت زیادہ آسان ہے یہ وظیفہ ان لوگوں کے لئے بھی جو کیا جا سکتا ہے جن لوگوں کے محبوب جہاں ان سے ناراض ہوں یا کسی بات سے ان کے ساتھ جو ہے وہ چڑ جاتے ہوں تو ان لوگوں کے لئے بھی یہ وظیفہ کرنا بڑا آسان بھی ہے اور بہت زیادہ مجرب ترین بھی یہ وظیفہ ہے تو آپ نے کوئی مشکل کام نہیں ہے سورت الدحا جو ہے وَدْدُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَاب سورت الدحا کو آپ نے جو ہے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے صرف اور صرف گیارہ مرتبہ نماز فجر، نماز زور اور نماز مغرب کے بعد ان تین نمازوں کے بعد آپ نے جو ہے سورت الدحا کو گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب نماز ادا کر لیں تو اسی جگہ پر بیٹھ کر اس کو پڑھیں جو آدمی نماز کی پابندی نہیں کرتے تو وہ ان اوقات کے اندر اس کو پڑھیں بابوزو ہو کر پڑھیں تو بہت زیادہ سواب ملے گا اور بہت زیادہ فوائد جلدی سے میسر آئیں گے یہ انتہائی آسان بھی ہے اور اس کے اول آخر درود شریف آپ نے پڑھنا ہے کوئی بھی درود شریف جو آپ کو آتا ہو کوش کریں کہ درود شریف پڑھیں سیدنا کریم صل اللہ علیہ وعلى آلہ وعصحابہ وسلم تو کوش کریں کہ یہ درود شریف پڑھیں اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ جن کے رشتے کے اندر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہے یا کوئی ایگری نہیں ہو رہا کسی کے رشتے کے حوالے سے تو وہ بھی اس آسان ترین وظیفہ سے جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں کسی کو بھی آپ اپنی محبت میں بیچائیں اور اس کو پاگل کر سکتے ہیں اپنی محبت کے اندر یہ بہت زیادہ آسان اور مجرب ترین وظیفہ ہے تو آپ لوگوں سے یہ گزارش بھی ہے کہ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں اور جو آباب اس سے مسائل کا شکار ہیں ان لوگ کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں امید کی جا سکتی ہے مختصر ترین الفاظ کے اندر جو گائیڈ لائن آپ تک پہنچائے گئی ہے اس کی آپ کو سمجھا گئی ہوگی پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوالہ سے سوال ہو آپ کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگ کومنٹس کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی مکمل طور پر یہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کو آگاہ کر دیا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ